حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطور پر جاتے تھے اور ان کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوتی تھی آپ سوچئے یہ کیسی عجیب نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی دنیا میں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام میں سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات پوچھتا ہوں ارز کیا ہے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو بس خاص میرے لئے ہو اور وہ میں کروں اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ آپ یہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے ہر ایمان لانے والا پڑھتے ہیں اس میں کونسی خاص بات ہے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اس کلمہ کو دوسرے پرڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا کلمہ ان سمام سے بھاری ہو جائے تو یہ کلمہ ایسا ہلکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنا دیا گھر کے جتنے لوگ ہوں گے ہم اتنی بوری گندم بندوں کو دیں گے اور اتنی قیمت ہوگی اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ بھئی سارے دن میں جو لوگ آتے رہے ہیں ان کے گھر کے بندے پوچھ کے اتنی بوری گندم دے کے ان کو فارق کر دو ایک لڑا آیا جو اٹھتا نوجوان تھا یعنی پندر سونہ سال اس کی عمر تھی اس نے آکے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے لوگوں نے پوچھا گھر کے افراد کتنے ہیں جی گھر کے افراد کتنے ہیں یعنی انہوں نے کوئی پانچ سات بندوں کا نام لیا چنانچہ جب پانچ سات بندوں کا نام لیا انہوں نے کہا بھئی اتنی قیمت دے لو ہم آپ کو اتنی بوری گندم دے دیتے ہیں اتنی بوری گندم اس کو مل گئی وہ لکھر کہنے لگا کہ مجھے جی اور گندم چاہیے انہوں نے کہا بھئی ہم تو ایک اصول کے مطابق گندم دیتے ہیں سپیشل سیور چاہیے تو یوسیب الاسلام وہاں موجود ہے ان کے پاس جاؤ ان کی جیورسکشن میں ہے وہ جس بندے کو جتنے چاہیں گندم دے دیں ان کا اختیار ہے وہ لو جوان یوسیب الاسلام کے پاس آ گیا حضرت مجھے گندم چاہیے بھئی لوگوں نے گندم نہیں دی حضرت انہوں نے تو گھر کے بندوں کے مطابق ایک بوری پر ہیڈ ہمیں دے دی ہے مگر مجھے اور چاہیے اچھا بھئی تین بوری اور لے لو دس بوری لے جاؤ نہیں حضرت مجھے اور چاہیے جب اس نے اور مانگی تو یوسیب الاسلام حیران ہوئے بھئی تجھے دس بوری گندم دے رہے ہیں ساتھ کی جگہ اور تیرے دل نہیں پھر رہا اور گندم مانگ رہے اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہار جانا گندم دیں گے یوسیب الاسلام نے پوچھا اچھا بتاؤ بھئی تم کون ہو اس نے کہا کہ حضرت جب آپ پر ذلیخہ نے زنا کی تحمق لگائی تھی تو جس معصوم بچے نے گواہے دی تھی آپ کی باقرام نہیں دی وہ بچہ میں ہوں اور بڑھوں کے جوان ہو گیا ہوں بڑھوں کے جوان ہو گیا ہوں جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل میں ایسی محبت اٹھی اس کو سینے سے اگایا اس کے پر باتے کو بوسا دیا اور فرمایا اس نوجوان کو چالیس بوری گندم اور دے دو اور اس کی گندم اس کے گھر تک پہنچا کے بھی آو اب اس نوجوان کو پٹاس بوری گندم مل گئی اور سرکاری سواریوں بھی مل گئی تو وہ لڑکاں بڑا خوشی رخصت ہوا جب وہ رخصت ہوا تو اللہ تعالی نے اعلام علیہ فرمائی اے میرے پیار یوتیوپ علیہ السلام آپ نے اس نوجوان کی بڑی عزت اپلائی کی ہم کیا یا اللہ یہ وہ نوجوان ہیں جس نے میری پاکدامنی کی گوہی بھی تھی یہ جب میرے پاس آیا میرا دل چاہا میں اس کو اتنا نہیں جتنا نہیں دے سکتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا یوتیوپ علیہ السلام پہ دوارے نہ جس نے آپ کی پاکدامنی کی گوہی بھی تھی جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا بھی آج جو آپ دے سکتے تھے تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں جو میرا بندہ بھی کہتا ہوں جو میرا بندہ دنیا میں بھی وحدانیت کی گوہی دے گا جب قیامت کے دلوں میں پاس آئے گا پھر اس کو میں بھی اتنا دوں گا جو میری شام کے مطابق ہوگا اس لئے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالی ساری مخلوق کے بناؤں کو بھی معاف کر دے تو کلمہ کے اندر اتنی خوبی ہے کہ اللہ اس کے پر لے سب دلوں کو معاف کر با سکتے ہیں